دوسری جانب پاکستان کو اب تک کا سب سے بڑا بھچکا لگا ہے اور چین نے اپنا ہاتھ پاکستان پر سے کھینچنا شروع کر دیا ہے نہ صرف کام ٹھپ ہو چکا ہے بلکہ بڑے پیمانے پر سرمایہ کاریاں بھی نکالی جا رہی ہیں ورکرز کو بھی واپس بلایا جا رہا ہے اور امپورٹڈ حکومت بہلے آپ لوگوں نے سی پیک کا ڈسکوڈ ڈانس کیا جیسے وہ امریکہ میں انڈین دانس کرتے ہیں نا ریڈ انڈین وہ کیا کرتے ہیں بیچ میں آگ لگاتے ہیں پھر اس کے بعد ڈانس کرتے ہیں جنگلی پہن کے نا کبوتر جیسے پر لگا کے تو آپ نے سی پیک کی ایک کا علاو جلایا اس کے ڈانس کرتے رہے میں نے کہا یہ منصوبہ ٹوٹل ہے نونسنس پاکستان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہمیں یہ جا کر کوئے کی گہرہ تو دوستو آپ نے یہ چھوٹی سی کلپ دیکھی پاکستانی جنرلیس بتا رہا ہے کہ چائنیز اب پاکستان کی اوپر سے ہاتھ ہٹا چکے ہیں اور جو چائنیز انویسٹر ہے وہ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں چائنہ کی اور ریزن کیا ہے آپ کو پتا ہے چائنیز پر جو اٹیک ہوتے ہیں اس وجہ سے اب چائنیز ڈر گئے اور مجھے لگتا ہے یہ سی پیک پروجیکٹ اب بن دبے میں جا چکا ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لازک میں کرتے ہیں پارے میں بتایا جاتا ہے لیکن اب جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے یہ تھوڑی سے مختلف ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدیل وڑائی صاحب نے بھی ایک جو ہے وہ ویڈیو اب سے تھوڑی دیر پہلے کی ہے کہ ایچ کے سنس نامی کمپنی ہے گوادر میں ایک بڑی کمپنی تھی سرمایہ کاری کر رہی تھی بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے وہ گوادر میں سے چلانے تھے یہ کمپنی بند ہو گئی ہے اس کا عملہ اور سرمایہ کار واپس چلے گئے ہیں چین اس سے تھوڑی سے مختلف خبر ہے اور اس سے پہلے آپ کو یہ بات ضرور یاد دلا دوں کہ گزشتہ تقریباً ساڑھے تین سال سے بہت سارے صحافی ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ عمران خان کی موجودگی میں چین اور پاکستان کے تعلقات آگے نہیں بڑھ رہے چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کا جو پروجیکٹ ہے سی پیک کا اس پر کام سلو ہو گیا ہے چین جو ہے وہ عمران خان اور ان کی حکومت پر ان کی حکومت میں بیٹھے ہوئے وزراء کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا اس وقت ضرورت ہے تو ایسے لیڈر کی ہے جو کہ شہباز شریف کی طرح کہو جس کو چائنہ شہباز سپیڈ کہتا ہے پنجاب سپیڈ کہہ کر مثالیں دی جاتی ہیں چائنہ چاہتا ہے کہ شہباز شریف آ جائیں اور پھر بہت سارے لوگ ہمیں یہ بھی بتاتے تھے کہ آصف علی زرداری جیسے وہ انہوں نے انوینٹ کیا تھا سی پیک تو ان کی اجاد تھا شاید شی جن پنگ کو اور چائنیز لیڈرشپ کو بھی آرائے کا مشورہ بھی آصف علی زرداری نے دیا تھا یہ پورا پرسیپشن بنایا ہوا تھا لیکن یہاں پر اب معاملہ یہ ہے اور بہت ہی بری صورتحال ہے اس وقت چھے خبریں میرے سامنے موجود ہیں ون بائی ون اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا ایک خبر ہے جناب پاکستان ٹوڈے شنوہ نیوز ایجنسی کی میں آپ کے سامنے گلوبل ٹائمز کی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا جیو ٹی وی ساؤتھ شائنہ مارننگ پوسٹ اور ڈان ٹی وی اس وقت ڈیولپمنٹ جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ 26 اپریل کو آپ کو یاد ہوگا یہ حکومت قائم ہوا ابھی کچھ ہی وقت ہوا تھا ایک افسوسناک واقعہ ہوا کراچی یونیورسٹی کنفیشیس انسٹیٹوٹ اب جو کنفیشیس انسٹیٹوٹ ہے چائنہ نے پاکستان میں پانچ بنائے ہوئے ہیں کراچی میں ایک ہے ایک فیصلہ باد میں ہے دو جو ہیں وہ اسلامباد میں ہیں اور ایک لاہور میں یہ وہ سینٹرز ہیں کنفیشیس انسٹیٹوٹ مختلف یونیورسٹیز کے اندر علیہ دہ سے سینٹرز بنائے گئے ہیں جہاں پر چینی ثقافت اور چینی زبان کی تعلیم دی جاتی ہے ظاہر ہے کہ چین پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے سرمایہ کاری کر رہا ہے تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اور ایک گوسرے کی زبان کو ثقافت کو سمجھنا بہت اہم ہے اور اس کے لیے چین بڑے عرصے سے کام کر رہا تھا اب یہ جو کنفیشیس انسٹیٹوٹ ہے کراچی یونیورسٹی کا اس کے باہر ایک خودکش دھماکہ ہوا اس خودکش دھماکے میں جو چینیز پروفیسرز ہیں اور چینی عملہ ہے کنفیشیس انسٹیٹوٹ کا وہ جہاں بہاک ہوا دہشتگردی کا واقعہ تھا دہشتگردی کے واقعوں کو روکنا اور خاص طور پر سوسائیڈ بومنگ کو روکنا پوری دنیا میں اس کے لیے کوئی ایسا سائنٹیفیک فول پروف میکنیزم موجود نہیں ہے کہ اس پر کابو پایا جا سکے اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں یہ بھی ایک افسوسناک واقعہ تھا لیکن اس کے بعد تقریباً اب لگ بھگ آپ سمجھ لیں کہ انیس انیس سے بیس روز گزر چکے ہیں اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ چین نے ایک طریقے سے جو موجودہ حکومت ہے اس کے سیکیورٹی ارینجمنٹس پر اور جو اشورنسز پاکستان کی حکومت کی طرف سے چین کو دی گئی اس پر ادم اعتماد کا اظہار کر دیا اور وہ ادم اعتماد اس طریقے سے ہے کہ یہاں پر ان انسیٹیوٹس میں کام کرنے والا چینی عملہ جو چائنیز پروفیسرز اور ٹیچرز یہاں پر پڑھا رہے تھے چینی سٹاف تھا اس کو واپس بلا لیا گیا ہے یہ اس بات کی تصدیق میں نے خود چند ایک سٹافرز جو ہیں چند ایک ٹیچرز جو ہیں وہ رہ چکے ہیں اس وقت پاکستان میں اور نہ صرف یہ جھگیں بلکہ سربودہ یونیورسٹی میں بھی چین کا سٹاف موجود تھا اور جہاں جہاں پر پاکستان میں چائنہ کے تدریسی شعبے سے وابستہ ٹیچرز سے ان کو واپس بلانے کا چین نے فیصلہ کیا ہے جو موجودہ حکومت ہے اس نے اپنے طور پر کوشش کی یہ آپ کو یاد ہوگا کہ چائنیز ایمبسی کا وزٹ کیا جیسے یہ واقعہ ہوا اس کے فوراں بعد وزیراعظم شہباز شریف وہ چینی سفارت کانے گئے انہوں نے جا کر وہاں پر اظہار تازیت کیا ان کی جو کانڈلینس بک ہے اس میں اپنے تاثرات درج کیے چینی حکام کو ایشورنس دی کہ ہم اس کے حوالے سے تحقیقات کریں گے ہم ذمہ داران جو ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے بلاول زرداری جو ہیں انہوں نے ایشورنسز دین لیکن چین جو ہے اس نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کی بنیاد اگر آپ اس ساری ٹائم لائن کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ چین کے وزیر خارجہ وینگ جی انہوں نے جس وقت بلاول زرداری کے ساتھ چند روز پہلے جو ورچول میٹنگ کی ورچول اجلاس کیا اس کے حوالے سے ساؤتھ شائنہ مارننگ پوسٹ نے خبر لگائی جو چینی وزارت خارجہ ہے اس نے جو خبر جاری کی اس میں انہوں نے بتایا کہ کیا مطالبہ پاکستان کے سامنے رکھا گیا ہے لیکن جس وقت وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے تو حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم پاکستان کے وزیر دفاع اور پاکستان کے وزیر داخلہ جن لوگوں کی بنیادی طور پر یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ چین کے ان کنسرنز کو ایڈریس کریں وہ لندن میں بیٹھ کر عمران خان کو گرفتار کرنے کے طریقے تلائے دوسری جانب پاکستان کو اب تک کا سب سے بڑا بھچکہ لگا ہے اور چین نے اپنا ہاتھ پاکستان پر سے کھینچنا شروع کر دیا ہے نہ صرف کام ٹھپ ہو چکا ہے بلکہ بڑے پیمانے پر سرمایہ کاریاں بھی نکالی جا رہی ہیں ورکرز کو بھی واپس بلایا جا رہا ہے اور امپورٹڈ حکومت کچھ نہیں کر پا رہی شہباز شریف نے چینی منصب کو کال کی ہے اور ترلے منتیں تو شروع ہو چکی ہیں لیکن ظاہری بات ہے ایک جانب ملک کے اندر انسرٹینٹی حکومت کے خاتمے کے بعد چینی سرمایہ کاروں نے اپنی رقمیں نکالنا شروع کر دی ہیں اور اس حوالے سے گوادر میں کام کرنے والی سب سے بڑی کمپنی ایچ کے سنز یہ گوادر میں سب سے بڑی کمپنی تھی جو چائنہ کی طرف سے کام کر رہی تھی اس کا نام ہے ایچ کے سنز اس نے آج کمپنی بند کر دی ہے سرمایہ کار بھی اور عملہ بھی واپس چین روانہ ہو چکا ہے اور اس سب میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حکومت کے صرف ایک ماہ میں سٹاک ایکسچینج چار ہزار پوائنٹس چین کے پاس چونچاں پونچاں پونچاں کرتے ہوئے چلے جاؤ انہوں نے وہ ہی دکھانے آپ کو کیا دکھانے سمجھ گیا آپ کو باہر کا رستہ نکل لو ان کے چکر میں پاک چین جو اسی پاک چین دوستی ٹکا نہیں دیا انہوں نے اور ابھی بھی دیکھو بے شرمی کی انتہا دیکھو کہ ہم ابھی بھی پاک چین دوستی کا راگل آپ رہے ہیں نوٹو نہیں دے رہے وہ ہم بھیکاری ہو گئے دنیا کے آگے بھیکاری ہو گئے لیکن چینہ والے پیسے نہیں دے رہے چینہ والوں کو شرم نہیں آ رہی کہ ہم نے تم لوگ کی خاطر ساری دنیا سے دشمنی لے لی ہمیں نوٹو دے دو تمہارے پاس اتنا پیسے ہے تمہارے پاس اربو ڈالر ہے ہمیں دے دو ہمارا سٹاک ایسچینج بجہ ہے ہمارا جو معاملات ہے ہمارے ملک کے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بججہ ہے لیکن چینہ والوں نے بھی تھان لیے کہ وہ ہمیں تھوٹھو دکھائی جا رہے ہیں بار بار اور ہمارے والے ناچے جا رہے ہیں خیر اینیوے آگے چلتے لوگ جھوٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہو پہلے آپ لوگوں نے سی پیک کا ڈسکوڈ ڈانس کیا جیسے وہ امریکہ میں انڈین دانس کرتے ہیں نا انڈین وہ کیا کرتے ہیں بیچ میں آگ لگاتے ہیں پھر اس کے بعد ڈانس کرتے ہیں جنگلی وہ پہن کے نا کبوتر جیسے پر لگا کے تو آپ نے سی پیک کی ایک کا علاو جلایا اس کے ڈانس کرتے رہے میں نے کہا یہ منصوبہ ٹوٹل ہے نونسنس پاکستان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہمیں یہ جا کر کوئن کی گہرائی میں پھیکے گا آپ لوگوں نے کہا نو نو آپ آکچین دوسری یہ وہ اب دیکھ لو برباد ہو گئے ڈالر ابھی یہ مجھے بتا رہے تاریخی سطح بھائی یہ مجھے فریش بتانا کیا ہے اپنی بریکنگ کے دن سٹاک ایسچینج کا بیڑا گھرک ہو گیا اچھا میں نے کافی عرصے سے بتایا سٹاک کو اتنا نہیں دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماعت آپ نے دیکھا پاکستان کی جو انویسٹر ہے پاکستان میں جو چائنیز انویسٹر چائنیز سی پیک کے تحت آئے ہیں پروجیکٹ میں کام کر رہے ہیں سی پیک کی ایک ایسا پروجیکٹ جس میں اے ریلوے روٹ اور بس روٹ اور ماتلہ روڈ کا روٹ بنایا جا رہا ہے جس میں کفی سارے بڑج کے روٹ بنائے گا جس میں ایسا ہے göstment کیا ہے پاکستان میں وہножہ پکستان کو ایسا لون ملا ہے مطلب جو بھی سڑکیں بنیں گی جو بھی روٹ بنیں گے وہ پاکستان کو ایسا لون دیا گیا ہے اور وہ پورا انویسٹ انویسٹpezी کی جو چائنیز Leonard کرے گا apro MarikoFl räلے گا۔ اس کو پورا کرے گا بہت سمجھ لگ گیا ہے اور اس پروجیکٹ کے بناتے بناتے اتنے سارے چائنیز مارے گئے ہیں ان پر حملے ہوئے ہیں کہ اب چائنیز کو لگ نہیں رہا کہ پاکستان جیسی کنٹری میں یہ پروجیکٹ پورا ہو سکتا ہے یا میں اس پر دوسرا انگر دیکھتا ہوں سائد یا حملے پاکستان آرمی نہیں کرائے ہوں جس سے یہ پروجیکٹ پورا نہ ہو کیونکہ انہیں لگتا نہیں ہے کہ چائنیز کے اس پروجیکٹ سے پاکستان کے ان فیچر کوئی فائدہ ہوگا تو ان کا لون نہ چکانے کا طریقہ بھائی اب پروجیکٹ پورا کرو ہم لون آپ کا نہیں چکا سکتے ایسا کچھ سسٹم بنانے کے لئے سائد پاکستان آرمی نے کیا ہو کسی طریقے سے چائنیز بھاگ جائیں تو مجھے اس بارے میں کلیر نہیں پتا نہیں ہے لیکن یہ کلیر نہیں پتا ہے کہ چائنیز اب پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے ان فیچر یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونا بہت مسکر ہوگا کیونکہ پاکستان آرمی کی اوپر اب چائنیز کا ٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ ان کو سیکیور